تُنہیں سونپ کر سب چنتا فکر بے حدو نیاں سے ہم ہو گئے بے خبر کیوائیاں میری نئیاں تیرے حوالیں تیرے حوالیں چلے ہم ادھر ہے چلے تم جدھر دے دنیاں سے ہم ہو گئے بے خبر کیوائیاں میری نئیاں تیرے حوالیں تیرے حوالیں یہ سونپ کر سب چنتا فکر دنیاں سے ہم ہو گئے بے خبر سب ہی تھوڑا تھوڑا آ گیا جائیں گے سب سے بڑا کیوائیاں پیارا بابا اس بابا کو بہت بہت دل سے دھنیاواد اور ایسے پیارے بابا نے سورج بھائی کو تو ماسٹر کیوائیاں بنا دیا ہے یہ ماسٹر کیوائیاں بھی بہت آتماؤں کو ناؤں میں لے کے سورج کے نزدیک لے جا رہے ہیں تو ماسٹر کیوائیاں کے لئے ایک بار جور سے بہت پیار سے بہت سرلتا سے ایزی وے میں بوجن کے دوارا بابا کو اپنا بنانا کیسے بابا سے ہر سمادھان لینا کوئی بھی ایسی بات نہیں جس کا سمادھان نہ ہو تو ایسا سمادھان بھگوان کے ہر وردان کو سمادھان کے روپ میں پورے وشو تک لا رہے ہیں تو ہم کو بہت خوشی ہے ہمارے اس بٹھی میں سب سیوادھاریوں کے ساتھ بٹھی والے بھی ہمارے سبھی بھائی بہنیا سورج بھائی سے اور پرکاش لیں گے بابا کا THANK YOU HOM SHAN HOM SHANTI Topic دیا گیا ہے چہرے اور چلن سے سیو سب کو اپنے پریوار کی بھی سیوہ کرنی ہوتی ہے اپنے آس پاس کی بھی اور دوسروں کی بھی سب کو اچھی طرح پتہ ہے اور معلوم رہے پریواروں میں جادہ جان دینے سے اچھا اثر نہیں ہوتا پریوار والے دیکھنا چاہتے ہیں جیوان جیوان پر تیر لگے گا سنسار میں آج جان دینے کا طریقہ الگ پہلے سے الگ کیونکہ اب پورا آدھونے کی یگ بہت اکتہ انٹرنیٹ کا جمانہ الیکٹرونکس کا جمانہ لوگوں کی مینٹیلیٹی بدل گئی ہے پہلے کی طرح آتما کا ایک گھنٹہ گیان دیں سنے گا نہیں کوئی اگلے دن نہیں آئے گا اگر ایک گھنٹہ آتما پہ لیکچر دیا اگلے دن بلکل نہیں آئے گا جیسی منوس کی آوششکتہ ویسا ہی جیان دینے کا طریقہ ہونا چاہیئے ہم سیکھ لیں موٹی بات پرانیام تو بھارت میں ڈھائی ہزار سال سے چل رہا ہے رام دیو ہی اس میں سفل کیوں ہوا سوچ لو آپ سب جانتے ہیں اس نے سمیں انوسار پرانیام کو بیماریوں سے جوڑ دیا اور سیمپل کر دیا سہج کر دیا نہیں تو یہی انولوم بھی لو اتنا منٹ اندر لو اتنا منٹ روکو اتنا منٹ باہر کرو کون جنجٹ میں جائے گا چھوڑو اس کو وہ نے اسے بٹا دیا ہم بھی جیسے جیسے سمیں بدلتا جا رہا ہے جیان دینے کے طریقے کو بدلتے چلیں چلو اب یہ تو میں نے ویسے ہی آپ کو کہا آپ اس پرسن کا اتنا دیں گے لوگ ہمارا چہرہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہو ہمارے چہروں پر تھیرو بولو کیسی رونت وہ نہیں کیسا تیج میں نے بولو نہیں ٹیکٹیکل اتر دو بہت خوشی ہو چہرے پر سنسار کے لوگوں کے چہروں پر خوشی ہے بہت کم رہتی ہے کوئی فنکسن ہوا بچے کا برث ڈے ہوا تو ٹینسن بھی اور خوشی بھی کام بہت کرنا پڑے گا کوئی ناراج نہ ہو جائے ہمارے چہرے کی خوشی سب کو آکر شت کرے گی اور ہماری خوشی میں اور کیا مل جاتا ہے اتندری سکھ جو اتی سکھ جو موٹا نہیں ہے وہ چہرے پر آتا ہے تو ہمارے چہرے میں پیوریٹی کا تیج دکھائی دے خوشی کی جھلک دکھائی دے روحانیت یوگ یکت چہرہ دکھائی دے سرلتہ دکھائی دے سنتوز دکھائی دے پریکٹیکل جو جو جعانی ہیں لوگ انہیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم بھی اپنے کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں کسی جعانی کو کروڑ آ رہا ہو تو اکھی لوگ بولنے ہی لگیں گے بولیں گے نا دس سال سے جعان میں چلتے ہو کیا کیا آپ تک بولیں گے سہن بھی کب تک کرے گا کوئی ہم چچھوٹی باتوں میں پریشان ہوتے ہوں یہ جعان یکت آتما کے لکشن نہیں ہے ہم چنتاؤں میں جیون جیتے ہوں ہم دکھی رہتے ہوں ہم نگیٹیو بہت ہوں تو ہمارے چہروں سے سیوہ نہیں ہوگی چہرہ کیا کہاوات ہے انگلیس میں فیس چہرہ درپن ہے جو کچھ اندر ہے وہ چہرے پر ہے اور آنے والے سمیں میں تو جعان اور سکس مہتا جائے گا بابا نے سب باتیں سنائی ہوئی ہیں ایک ایک منٹ میں آتما کا جعان ایک منٹ میں پرم آتما کا ایک منٹ میں یوک کا ہو گیا کورس تین منٹ میں وہ سمیں آ رہا ہے لیکن یہ کون کر سکیں گے جن کی ویسی استھتی ہوگی ہم نے آتما بھیمانی ہونے کا بہت ابھیاس کر لیا ہے ہم دوسروں کو کہیں گے تم آتما ہو یہاں ہو جوتی ہو یہ تمہارا شریر ہے وہ کہے گا ست وچن مہاراج ہو گیا کورس بس لیکن اس میں ہماری استھتی کا پربھاو ہمارے بول سے بہار آئے گا تو ہم آج کچھ ایسی دھارنائیں اپنائیں گے جن سے سیوہ ہو پریوار کی آپ آفیس میں کام کرتے ہیں دس لوگ آپ کے ساتھ ہیں دس کے دس کی سو آپ کے آفیس میں ہیں سو کی سیوہ ہوگی ماتاؤں کا پربھاو بچوں پر پڑے گا سمبندیوں پر پڑے گا دور دور تک ہمارا پربھاو جا رہا ہے تو پہلے کونسی دھارنہ لیں گے بولو یہ دھارناؤں کی بات ہے اگر ہمارے چہرے میں تینسن ہے صدا اگر اداسی چھائی ہے ایک ہی سپریچول اداسی بھی ہے ہی سپریچول ڈپریشن کونسہ صویرے نہیں اٹھتے روز چھے بجے اٹھ کے اداس ہوتے ہیں آج پھر نیس ہو گیا بابا انتجار ہی کرتا رہا میرے یہ لال میرے پاس آئیں گے میں نے بہت خجانہ رکھا انہیں دینے کے لئے یہ تو آئے ہی نہیں اب کسی اور کو دے دیتا ہوں یہ سپریچول ڈپریشن ہوگا ہوتا ہے یا نہیں جو روز ہی نہیں اٹھتے ان کو تو پرمانینٹ ہو گیا ہے انہوں نے مان لیا ہے اب یہ کام اپنے بس کا نہیں ہے بابا کو تو کبھی بھی یاد کر لیں گے نا ضرور ہی تھوڑا اس صویرے ہی اٹھیں چھوٹی آئیو والے کہتے ہیں یہ سب سے بھاری کام دیا بابا نے اس کو ہلکا کر دینا چاہیے صویرے ہی کیوں دن میں بھی تو یوگ لگا سکتے ہیں چھوٹی آئیو والے بیٹھئے نا چھوٹی مسکل لگتا ہوگا نا چار بجے اٹھنا ٹھیک لگتا ہے کئی ماتائیں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی چار بجے اٹھانے لگتی ہیں اور پھر کسی نے بتا دیا ہے کہ یوگ کر کے سونا نہیں ہے انہیں سونے نہیں دیتی اب وہ کیا کریں گے پھر اسکول میں سو جائیں گے یہ کئی ماتائیں گلتی کرتی ہیں انہیں اتنا ہی پتا ہے کہ بابا نے کہا چار بجے اٹھو اور کچھ پتا نہیں ہے بچوں کو پوری نین چاہیے انیتھا ان کا برین اور شریر دونوں کا وکاس رک جائے گا ماتائیں جڑا دھیان دیں اگر آپ نے اٹھا بھی دیا چلو پندرہ منٹ وہ یوگ کر لیں انہیں سونے دینا باد میں تو ہم سبھی اپنے پرشارت کی ایسی پلاننگ کریں کہ ہم سے نیچورل روپ سے سیوہ ہوتی رہے جس کو بابا کہتے ہیں تین طرح سے سیوہ ہو من سے بھی بول سے بھی کرم سے بھی من سے بول سے جان دیں اور کرم سے پریکٹیکل جان سروپ ہونے کا چن دکھائی دے ہمارے جیون سے جب ہم کرم کرتے ہیں تو کرم کیسے کریں کرم کرنے کی کلا اور اس سے بھی بہت ہمپورٹنٹ ہے کرم کرانے کی کلا یہ دونوں کلائیں سب کو سیکھنی ہیں ہلکہ رہنا ہلکے رہ کر کرم کرنا نشچنت ہو کر کرم کرانا اپنے ساتھیوں میں وشواس رکھنا ان کی یوگتاؤں کو بڑھانا انہیں سکھانا یہ بہت آوستک ہے کئی گھروں میں نوکرانی کام کرتی ہیں ماتاؤں کی بات کرتا ہوں دو نوکرانی ہیں اب نوکرانی تو سارا کام کریں گی لیکن پریشان یہ ماتاجی رہتی ہے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا اکل نہیں ہے بدھو ہے سارا دن ان سے لڑائی کرتی ہے کیونکہ کرم کرانا آتا نہیں ہے دونوں کر کیوں رکھے گھر میں اس لیے کہ ہم فری رہے نا لیکن ان سے زیادہ وہ بھی جی سیکھ لو ہم کرم ایسے کریں کہ ہمیں ایسا بھاس ہو مانو ہم کچھ بھی نہیں کرتے یہ ہے یہ ہے ریالی سپریچوالیٹی روحانیت یہ ہے جیان یوک کی شریشتی سارا دن بھی جی رہیں بابا کی مللی میں آ گیا ہے عویقت مللی میں ایک آگرتہ پر مللی سنی ہے نا پیچھے برحمہ بابا کو کبھی کسی نے دیکھا کہ بہت بھی جی ہے اپنے تو کسی نہیں دیکھا ہوگا پر جنہوں نے دیکھا برحمہ بابا بی جی تھے ہی نہیں سارا دن فری اور سارے یک کے جمعہ دار وہ تب تو اور کوئی نہیں تھے نا جادہ تو ہمیں جیون ایسا بنانا ہے کہ ہم بہت بی جی دکھائی نہ دیں دوسروں کو ہمارے پاس اپنے لیے بھی سمیں ہو سوچیں گے چندن کرو کیا ہمارے پاس اپنے لیے سمیں ہے ہمیں ایک آنت چاہیے روج یہ یوگ سادنا بہت اسریش چیز ہے اس سے ہماری انر پاورس انترک شکتیاں بہت بڑھ جاتی ہیں اور جب ہماری اندر کی شکتیاں بڑھ جائیں گی تو کیا ہوگا سب ہی جان لیں انوباب کریں پریکٹس کریں ایکسپریمنٹ کریں انر پاور بڑھتے ہی دو گھنٹے کا کام ایک میں ہی پون ہوگا فری ہو جائیں گے آپ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں وہ چھ گھنٹے میں ہونے لگے تو کتنا اچھا ہو جائے اس لیے میں بہت بھی جی ہوں میرے پاہ ٹائم نہیں ہے اس انکلب کو چھوڑ کر جان یوگ سریشت اسمرتیوں پر دھیان دیں ٹائم ہی ٹائم ہو جائے گا اور ید اس سریشت کاریے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو باقی ٹائم کس کے لیے ہے پوچھیں سب ہی اپنے سے جس میں ہم اپنا ٹائم دے رہے ہیں کیا وہ ہمیں کام آئیں گی چیزیں سوچنے کی بات ہے آپ نے اپنے بچے کو امریکہ بھیجا ہو انجینئرنگ کرا کے پیسہ کمانے کے لیے اور پانچ سال کے بعد جب وہ آپ کے پاس آئے تو کھالی ہاتھ ہو کر آئے جو آپ نے دیا تھا وہ بھی نہیں رہا کیسا لگے گا پسند کریں گے آپ اسے یا وہ خوشی سے آئے گا گھر میں بابا کے پاس میں جانا ہے سب اپنے کو دیکھ لیں اپنی جھولی دیکھیں کیا کیا لے کر جائیں گے کیا اس کے پاس جاتے ہوئے آنند ہوگا کہ بھرپور ہو کر آگے بابا آپ کو بھی کچھ چاہیے تو لے لو لوکک میں تو یہ ہی کہیں گے نا ماں باپ کے لیے لے آئے ہیں اتنے آنندیت ہو کر جائیں کہ بابا بھی ہمارے آنند کو دیکھ کر آنندیت ہو جائے ایسے کھالی نہ پہنچ جائیں کہ سب کچھ گواں کرا گئے بابا کو مو بھی نہ دکھا پائیں سب چیک کریں گے اپنی جھولی کونچی جھولی بودھی کی جھولی کن کن کھجانوں سے سویم کو سمبند کیا ہے سنگم یوگ جب بھگوان ملا کیا جیون خوشیوں میں بھی تایا ہے یہ چھو چھوٹی باتیں ہمیں پریشان کرتی ہیں اپنی ستھیتی کو ہمیں سندر بنانا یہی سار ہے نا چہرے اور چلن کی سیوہ کا کہ ہماری ستھیتی بہت سندر ہو ہم ویارتھ میں نہ ہو ہم پریشانیوں میں نہ ہو چنتاؤں میں نہ ہو بھے میں نہ ہو بھے پر میں آپ کا ویشیش دھیان دلانا چاہتا ہوں ویناس کال میں اس دھرا پر بھے کا ماحول اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی کتنا ہوگا بھے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کئیوں میں بھے ابھی اسے جگراہ ہے وہ پورو جنمو کا ہے ہمیں اس بحیث سے اپنے کو موقت کرنا ہے تو کیا پریکٹس کریں گے دو پریکٹس میں آتما اجر امر ابھیناسی ہوں میں آتما اتنی پاورفل ہوں کہ ایٹم بم کی اگنی بھی مجھے جلا نہیں سکتی یا جلا سکتی ہے کسی ہیڈروجن بم میں اتنی پاور ہے کہ آتما کو جلا دے میں اتنی شکتی سالی ہوں دوسرا سرو شکتیوان میرے ساتھ ہے اس بات کو ریالائز کرنا ہے بہت برہمنوں میں اس چیز کی بہت کمی ہے اس اویرنس کی یہ ست ہے کہ بابا ہماری ساتھ رہتا ہے لیکن انوبھوتی کس کو ہوگی بولو چھوٹی سی بات ہے چھوٹا سا سبت بولتے جاؤ نہیں ساتھ ہے یہاں بولانے کی بات نہیں وہ ساتھ ہے لیکن یہ کس کو ہوگی انوبھوتی بہت سیمپل سبت جن کو اسمرتی ہوگی کہ بابا میرے ساتھ ہے بناسکال میں مان لو آپ نے بہت ابھیاس کر لیا ہے سرو شکتیوان میرے ساتھ ہے بناسکال میں دس ٹیرریسٹ آگئے آپ کے گھر میں لوٹنے کے لئے لوٹ مار بہت ہو جائے گی آپ نے ابھیاس کیا ہوا ہے بابا میرے ساتھ ہے انہیں آپ کے ساتھ بابا دکھائی دے گا اور بھاگ جائیں گے بابا میں بہت تیج بہت زیادہ لائٹ ہوگی بھاگ جائیں گے سب لیکن اگر بھول گئے ڈر سے چور آگے بہبیت ہوگے یہ بھی بھول گئے کہ بابا میرے ساتھ ہے تو انہیں آپ ہی دکھائی دیں گے ڈرے ہوئے کہیں گے بچہ بھی جلدی سے دے دو آپ چپ چاپ نکال کے دے دیں گے لے جاؤ جو لے جانا ہے اسمرتیوں کا بڑا مہتو ہے اسمرتیوں کو بڑھاتے چلیں چنتاؤں کا چہرہ جس چہرے پہ چنتا ہو وہ نہیں بھائی لوگ میرے پاس آئے آتے ہیں میں ساڑھے تین اٹھتا ہوں لیکن گیارہ بجتے ہی آفیس میں تھکان ہو جاتی ہے بدھی ٹھیک سے کام نہیں کرتی ہے لوگ میرا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا بھائی ساتھ میں بھی کہتے ہیں تم تو گیا نہیں ہو چہرے پہ کیا ہو گیا تمہارے تو پرسن پوچھا کیا یوگ کرنے کے بعد سو جائیں تھوڑا بولو کیا کرنا چاہیے اتر آپ کو دینا ہے حال خراب ہوتا ہے آفیس جا کر بہت ماتائیں کہیں گے سونا ہی نہیں چاہیے سونے سے ساری کمائیں نہ اسٹھ ہو جائے گی لیکن وہاں جو بدنامی ہوگی جو چہرے سے سیوہ نہیں ہو رہی وہ کہیں گے یوگیوں کے تو چہرے اداس ہیں ہم نہیں یوگی بنیں گے یہ تو آفیس میں ہی سو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے ایسا یوگ ہمیں نہیں سیکھنا ہے بولو کیا کرنا چاہیے سو جانا چاہیے آپ نے پونے پانچ تک یو کیا پانچ سے سے آپ سو جاؤ آپ فریش رہیں گے نہ دو گے کلاس میں جاؤ کوئی کٹڑتا یہاں نہیں ہے کچھ لوگوں نے کٹڑتا اپنا لی ہے جیون میں اور پھر دکھ ہی رہتے ہیں نیند کے لیے بہت سکسم چیز ہے آپ کو نیند آ رہی ہے آپ نے چائے پی لی سونا نہیں ہے برین پر بہت برا ایفیک جو آپ میں ڈاکٹر ہیں ہو جانتے ہوئے اور آپ کو نیند آ رہی ہے پانچ منٹ سو لیے فریش برین ری انرجیٹک اس لیے کچھ چیزوں کو سمجھداری پوروک اچھی طرح جان کر جیون میں اپنانا چاہیے کسی نے کہہ دیا ہے یوگ کے بعد سویں گے تو ساری کمائی چٹ ایسا نہیں ہے اس بات کو آپ کینسل کر دو اپنی شریر کا دھیان رکھتے ہوئے جب آپ سو کر اٹھیں پونے اچھے ابھیاز کر لیں آپ کے پاس دکان ہے آپ نے چار گھنٹے کھولی کچھ کمائی کی آپ کو کام سے کہیں جانا پڑا مان لو آپ کو سونا ہی تھا آپ دکان بند کر کے سو گئے تو چار گھنٹے جو کمائی کی وہ ختم ہو گئی کیا چھوڑ لے گئے اسے تو ایسی ٹائٹنیس جسے طبیعت بھی بگڑے جس سے چار اور بدنامی بھی ہو اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے جیون کو ایسا بنانا ہے کہ لوگوں کو لگے یہی لائف اسٹائل ہے یہی سندر جیون جینے کی ویدی ہے اس پر ہی ہمیں بھی چلنا چاہیے تو پریشانیوں میں جیون نہ جی رہے ہوں کیسے ہٹائیں گے پریشانیوں کو اتر ہے بابا کا اس سبد میں ہی ہے اب تو یاد آ جائے گا آپ کو پریشان بھالو شان سے پری ہونا ہی پریشان ہونا ہے کونسی شان ہماری سوامان سوامان میں رہنے سے پریشانیاں آئیں گی نہیں سوامان کے مہتو کو سمجھ لیں جن کو ویارت سنکل بہت چلتے ہیں جن کی سنکلپوں کی سپیڈ بہت جاد ہے یوں کو میں سمجھا بہت ہے جو ڈیٹرمائن ڈھوٹ کڑی نہیں پاتے نشجت ویچار یہ کروں یا یہ یہ کروں یا یہ یہ اچھا ہے یا یہ جن کو نیگیٹیو تھنکنگ بہت ہے اس سب کی دوائی کیول سوامان ہے سوامان چھوٹی چیہ نہیں ہے سوامان کا جن یدی ویدوں میں ہوتا تو منوس میں گراؤٹ ہی نہ آتی کوہی نہیں ہے کسی ساستر میں نہیں اپری صد میں نہیں درسنوں میں نہیں کہیں نہیں ہے تم کون ہو یہ ڈونتے رہے گئے لوگ یہاں تک بھی نہیں پہنچے کہ تم آتما ہو سوامان تو بہت بڑی چیز ہے تو ہم سبھی روڑ سبھی اپنے کو یاد دلائیا کریں میں کون ہوں کس کا ہوں کون ہوں میں دو اتر آتما تو چیڑیا یہ بھی ہیں کون ہوں میں اچھے اچھے اتر نکلیں گے اپنے پاس ویچار اونچے اٹھیں گے ویچاروں میں مانتا آئے گی سندر ویچار لے لو جو بھی آپ میں سے لینا چاہیں میرا یہ برہمان جنم کیول لوک کلیان کے لیے ہے جس کو بھی یہ ویچار پسند ہو وہ اس کو اپنے خیالوں میں اتارے مجھے بابا نے شکتیاں دی ہیں جان دیا ہے راستہ دیا ہے لوک کلیان کے لیے مجھے اس کاریے میں لگنا ہے چلو اس سوامان سے یوک کریں گے میں وشو کلیان کاری ہوں چیک کر لے اپنے کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جلد ہی پریشان تو نہیں ہو جاتے چیک کرو سب ہی مانی چھت کار یہ نہیں ہوا ایکسپیکٹیشنز کی اگینسٹ ہو رہا ہے بہت کچھ ہم پریشان تو نہیں ہو جاتے سہج بھاو سے دیکھتے ہیں سب کچھ یہ چھوٹی باتیں ہمیں پریشان کرتی ہیں چیک کریں گے سب ہی اور اپنے کو اونچہ اٹھائیں گے ابکہ یہ باتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں بہت باتیں آنے والی ہیں وناز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوگا ہم پہنچ رہے ہیں مجدیک چھوٹی چیز نہیں ہوگی یہ دھرتی کھالی ہو جائے گی بابا نے کہا پچیس پچیس کوس پر دیپک جلے گا لگ بھگ ساٹھ کلومیٹر پر دیپک جلانے والے بھی نہیں بچیں گے تو کیا ہم نے اپنے کو ایسا سٹرونگ بنایا ہے یا سوچ رہے ہیں بابا تو وناز وناز کرتا ہی رہتا ہے دنیا تو آگے وڑھ رہی ہے کچھ تو ہوتا نہیں چھوڑوے چکر نیا چکر شروع کر دیا بابا نے آ کر بہتوں کو کئی طرح کے وچار چلتے ہیں لیکن بابا نے ان سب کے اتر دیئے ہوئے ہیں بابا تو ایک منٹ پہلے بھی نہیں بتائے گا ایک دن پہلے بھی ڈیکلیر نہیں کرے گا کل کچھ ہونے جا رہا ہے اور جب تمہاری سب کی بدھی سے وناز کی بات ہٹ جائے گی تب وناز شروع ہوگا اب ہٹتے جا رہے ہیں نا اور ایسا بھی سمیں آئے گا یہ بھی راج بابا نے بتایا ہے سنسار کا حال اتنا خراب ہو جائے گا کہ سنسار کا ہر منوس بھگوان کو پکارے گا اس دنیا کو ختم کر دو یہ دنیا رہنے لائک نہیں ہے تب وناز شروع ہوگا اور وناز ایک رات میں بھی نہیں ہو جائے گا لمبا سمیں لے گا اپنے دھیان دیا ہو کل مولی پہ انت میں بابا سب کو ساکشاتکار کرائے گا کرموں کا اور یہ سجاؤں کا سمیں لمبا ہوگا سوچتے ہیں کہ یہ ایک شیکن میں ہو جائے گا تو سوچتے ہیں ایک شیکن کیا ہے ہو جانے دو کوپ آپ کر لو ایک شیکن ہی تو ہوگا لمبا ہوگا اور پھر بھگوان کا شیکن چھوٹا ہے بڑا یہ ہمارے والا شیکن نہیں ہے اس کا وہ تو بیونڈ ٹائم رہتا ہے نا اس کے لئے تو کل ستیوگ تھا آج کلی ہوگا ہے کل ستیوگ ہوگا اتنا ہی ہے اس لئے چھوٹی باتوں میں پریشان ہونے کا سنسکار ہٹانا ہے ہم بہت سکتی سالی ہیں یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں میں بہت بڑا ہوں میری ستھتی بہت بڑی ہے اپنے کو چنتن دیں میری ستھتی انمول اور باتوں کی کیمت دس روپے میری ستھتی کیمت ایک کروڑ روپے میں ویسے ہی بتا رہا ہوں اس سے بھی جیادہ ہے اور یہ باتیں دس روپے کی کیا دس روپے کی بات سے ہم کروڑوں کی ستھتی بگاڑ دیں چنتن دیں اپنے کو باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں دہنے آتی ہیں بہن مجھے بہت تنگ کرتی ہے دوسری کے لئے کہتے ہیں بہت تنگ کرتی ہے میں نے کہا کیا کہتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں ان کی بہت سا سے تنگ کرتی نہیں ہے یہ تنگ ہوتی ہیں میں پوچھتا ہوں ایک ادھارن تو دو کیا تنگ کرتی ہے تمہاری بہن تم کو کہ میں نے صفائی کی بس روج ہی کہے گی یہاں ٹھیک نہیں کی میں کہا اس میں کیا ہوا کہ دو ہاں بہن جی یہاں بھی کر دیتی ہوں بات ختم اس میں وہ کہاں تمہیں تنگ کر رہی ہے وہ تو کہے گی نا تم نے صفائی چھوڑ دی تھوڑی سی کودہ رہ گیا تو کوئی بھی کہے گا نا یہ کیوں چھوڑا ہے کسی بھی بات کو بڑھا لینا نا جک بن جانا کوئی مجھے کچھ نہ کہے یہ سٹھٹی سٹھٹی اچھی ہے یا سارا سنسار گالی دے اور ہم مسکراتے رہیں بولو بھیجیں آپ کے پاس گالی دینے والوگو مسکرائیں گے ماتا ہے اتنا نا جک سنسٹیو اپنے کو نہیں بنانا ہے کہ کوئی مجھے کچھ کہے نہیں لوگ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتی ہے بہت بولتے ہیں لوگ تو لوگ جب بولنا نہیں چھوڑتے تو ہم اپنی سٹھٹی کو کیوں چھوڑتے ہیں ایسا چنتن دیں آپ اپنے کو جب نیگیٹیو لوگ بہت سٹرونگ ہیں تو پوزیٹیو لوگوں کو ان سے ڈبل سٹرونگ ہونا چاہیے یا نہیں تو ہم چیلنج کر دیں دنیا میں پہلے ماتاوں کو کہہ رہا ہوں بہنوں کو سنسار میں مجھے کوئی پریشان کر کے دکھائے بولو کر سکتے ہیں چیلنج ہم ہوں گے ہی نہیں پریشان پریشان کرنے والا پریشان ہو کے بھاگ جائے گا کہ یہ تو پریشان ہی نہیں ہوتے ہے ماتایں ایسی دھاڑاوں سے روکتے ہیں جیان میں جانے سے روکتے ہیں وہ تنگ ہو گئے روک روک کے ماتا جی نہیں رکھی کہیں گے تو پتھر کے بن گئے ہیں بابا کی طاقت رہتی ہے نا ساتھ میں میں کنیاوں کو یہی کہہ کرتا ہوں کماروں کو آج کل کے لڑکے لڑکیا گلت مارک پہ جانے سے روک نہیں رہے ہیں ماں باپ کو روتا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کسی کی پروار نہیں کرتے اور تم پویترتہ کے مارک پہ چلنے کے لیے کیا کیا سوچ رہے ہو ماں نہیں مانتی باپ منہ کرتا ہے وہ سوچتے ہیں کبھی ہے نا آج کل پہلے دس سالوں میں کیا آل ہو گیا بھارت کا ویسٹرن کلچر لو میریج بوائی فرینڈ گرل فرینڈ سب بھی گاڑ دیا کھیل تو جب پاپ کرنے سے لوگ کتنا ہمت دکھا رہے ہیں طاقتور تو پونیا کرنے والے کمجور کیوں بات کرو اپنے سے کوئی ہمیں پریشان کر نہیں سکتا چنٹا چنٹاؤں کا چہرہ چنٹا تو تورنت آ جاتی ہیں چہرے پہ ڈر بھی تورنت آ جاتا ہے چنٹائیں پریشانیاں بھی تورنت آ جاتی ہیں چنٹا یہ بھی عادت ہے یہ بھی سنسکار ہے سچی کہانی سنا دوں ماتاؤں کی کہانی ہے میرے بات جاد ماتاؤں کو بورا تو نہیں لگتا ایک چھوٹی آئیو کی ماتا بڑی پریشان مجھ سے کونٹیکٹ کیا مجھے بہت چنٹا ہے اپنے بچوں کی میں نے کہا بچے کتنے کتنے بڑے سات سال کا اور پانچ سال کا ہے میں نے کہا تو ان کی ابھی سے چنٹا کرنے کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے چنٹا ہی ہے تو ٹھیک سے دیان دو پڑھاؤ لکھاؤ تھوڑی کیر کرنا نہیں مجھے بہت چنٹا ہے کیا چنٹا ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا میں نے کہا کس نے پروگرام بیجا تمہارے پاس مرنے کا میں نے کہا تم ابھی تھوڑا ہی مروگی کہ نہیں مروگی میں میں نے کہا اسی سال تک جی ہوگی خوش ہوگئی پھر چنٹا نہیں ہے عادت ہے نا چنٹا کرنے کی ارے بچے تو اپنا بھاگے لے کر ہی پیدا ہوئے ہیں ہو سکتا ہے تم سے بھی اچھا بھاگے ان کا ہو تمہیں بھی وہ سنبھالیں چنٹا کی عادت نہیں جس کو ڈراما کا گیان ہے جس نے اپنا جیون بابا کی ہاتھوں میں سونپ دیا یہ تھا نا بہت اچھا جیون نیا کا کھوئیا اس کو بنا دیا سونپ دو سونپ دو اس کو اسے چنٹا کیوں اور ید چنٹا ہے تو اس کو پہچانا نہیں ہے جس نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے وہ تو کیا ہے وہ کیا ہے اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے پرکرتی سنگھار کرتی ہوئی آ رہی ہے آپ کے پاس آتے ہی شانت ہو جائے گی ان کا ہاتھ بھگوان نے پکڑا ہے اس کا تو سممان کرے گی نا وہ اس لیے چنٹا کرنے کی عادت بھی نہیں نشچنت جیون مست جیون بابا نے بہت سکھایا بے فکر بادسہ بن جاؤ بابا چھتر چھایا بن کر سات رہتا ہے اور ہم بھی تو کچھ ہیں نا ہم بھی تو کچھ ہیں ہمارے پاس بیان ہے یو کی شکتی ہے بابا نے ہمیں مستر سر شکتی وان بنا دیا ہے ہم بھی بہت کچھ ہیں ہم تو دوسروں کی چنت ہرنے والے ہیں ہم یدی چنت کی چتہ میں جلیں گے تو دوسروں کا کیا لوگ نسچنت جی بن لوگوں کو دکھائی دے یہ بھی تو اسی سنسار میں رہتے ہیں لیکن یہ کتنے نسچنت ہیں ساتھی بھگوان بن گیا کیر کرنے والا بھگوان ہو گیا تو چنتاؤں کی جرورت نہیں سبھی موقت ہو جاؤ روز کی عادت بناؤ چھوٹی موٹی باتوں کی چنت نہیں ہمارا بھوش بابا کے ہاتھ میں ہے ہمارا ورطمان بابا کے ساتھ ہے جو بیت گیا ہو پورا ہو گیا ایک سندر سنکل کر دو میں سب کو کرا رہا ہوں ہر بٹی میں میرے ساتھ سب کچھ بہت اچھا ہوگا وشواس ہے یا نہیں یہ بات میں نے تب سے شروع کی تھی جب بابا نے ملیوں میں کہا جو کچھ ہو گیا وہ بھی اچھا جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا جو ہوگا اور اچھا چوتھی بات بھی جوڑی تھی اس میں کیونکہ یہ موکھ پہ تو کئی یو کے آ گئی ہے پھر تو اس کو بہت ترکٹیکل بنانا ہے چوتھی بات جوڑی تھی تم سدیو کہو سب کچھ اچھا ہوگا تو اگر خراب ہونے والا بھی ہوگا وہ بھی اچھا ہو جائے گا کیونکہ ہم سبھی مان آتمائیں ہے یا نہیں پنی آتمائیں پویتر آتمائیں بہت شکتی سالی آتمائیں ہمارے بول میں سدھی ہے اگر روج بولنے لگو میرے ساتھ میرے پریوار کے ساتھ بچوں کے ساتھ کام دندوں میں سب کچھ بہت اچھا ہوگا یہ وہ استحتی ہے جس کو بابا نے کہا تم سمیں کے کرییٹر ہو اس کو سب لوگ نہیں سمجھ پاتے سمیں کو نہیں دیشا دینے والے سمیں کو ڈائریکٹ کرنے والے سمیں کو پربھاویت کرنے والے سمیں کو بدل دینے والے وہ ہم ہیں اور کیسے کریں گے وہ سمیں سنکل پو سے تو ہم سمیں کے بھی کرییٹر ہیں میری آج رات کیسے بیتے گی یہ ہمارے ہاتھ میں ہے میرا کل کیسا ہوگا یہ ہم نردھاریت کر سکتے ہیں میرا کل کیسا ہوگا اگلا اس کی روپ ریکھا ہم تیار کر سکتے ہیں یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہم ماسٹر کیریٹر ہیں جتنا اچھا سوچیں گے اتنا ہی اچھا پائیں گے کل ہمارے ہاتھ میں ہے سویرے اٹھتے سندر سنکل کر دو میرا آج ایسا ہوگا دیکھو ویسا ہی ہوگا پریوک کرو انوبھا ہوگی آپ دس بات سوچیں گے دو اچھی ہوں گی پورا کا پورا اچھا ہونے لگے سنکل کی شکتی دیکھو بہت سندر انوبھا ہوں گے اگر سنکل کمجور کر سکتے ہیں منوس کو تو سنکل بہت پاورفل بھی تو بنا دیتے ہیں تو اپنی سب چنتائیں ختم کرو سبھی سنکل شانت ہو جائیں ایک منٹ میرے سات تین بار کر دو میرے سات سب کچھ بہت اچھا ہوگا تین بار کر دو اندر اندر پورے وشوا کے ساتھ ٹھیک ہے نا اس کو کرتے رہنا اس کو عادت بنانے کے لئے کچھ دن روج صویرے سیاں دو پیر جب بھی یاد آئے پر صویرے کرنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کو کرتے رہنا آپ کو دکھائی دے سب کچھ اچھا ہوگا مان لو آپ کو ٹرین ہی پکڑنی ہے آپ کو سگندر آباد اسٹیشن سے ٹرین پکڑنی ہے آپ کے پاس کم ٹائم رہ گیا ہے آپ کو لگتا ہے راستے میں ٹریفک بھی مل سکتا ہے ریڈ لائٹ بھی مل سکتی ہے کیا ہوگا پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے ٹرین تو نہیں چھوٹ جائے گی مسکل سے تو بھٹی میں جا رہے ہیں کہیں چھوٹ نہ جائے اب ان سنکلپوں کو ایک سنکلپ سے سمات کر دو میرے ساتھ سب کچھ بہوت اچھا ہوگا آپ اسی ٹرین میں آئیں گے کہیں کچھ گڑ بڑ نہیں ہوگی سب سندر ہو جائے گا اگر آپ کو لیٹ ہوئی ہے تو ٹرین لیٹ ہو جائے گی آپ کو یہ انوبہ ہوں گے ہاں یہ بہت انوبہ ہوں گے آپ لیٹ ہو رہے ہیں ٹرین کھڑی رہے گی آپ کو پتہ ان جلے گا کیوں کھڑی تو سنکلپوں کی شکتی بہت جبردست ہے چنٹا نہیں جتنی جیدہ چنٹا کریں گے اتنا بھوش بگڑے گا خراب ہوگا کیونکہ آپ سے وائیبریشن سے غلط جا رہے ہیں آپ بار بار سوچ رہے ہیں کیا ہوگا کہیں یہ نہ ہو جائے نگیٹی بھیج رہے ہیں بھوش کو تو اس کا اثر ضرور ہو جائے گا اس لئے چنٹا اسے موقت جیون جینا اب ہی سے سیکھ لیں کیونکہ ویناس کال تو ایسا ہوگا کہ لوگ گھر سے نکلیں گے اور یہ بھی نہیں پتا ہوگا واپس آئیں گے یا نہیں ایسی استیتی بن جائے گی کب کیا ہوگا این اس چتتہ رہے اور یہ سمیں آگیا ہے میں آپ کو بھویس کی تھوڑی جھلک دکھانا چاہتا ہوں ویناس کی نہیں اسے تو آپ سوئیں گے نہیں رات کو نہیں تو ایک سندر سمیں ہم سب کا انتجار کر رہا ہے ایک یہ سمیں تھا جب بھگوان اس دھرہ پر آئیں گے ہم ان سے ملیں گے ہو گیا کوئی باد میں آئے کوئی پہلے آگے کوئی ابھی بھی آئیں گے وہ اس میں ہی خوص ہوں گے کہ ہم نے دیکھ لیا جان لیا مدوان آگے یوگ لگا دیا میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کیا کیا دیکھا ہم نے اس جیون میں بس اور کچھ سوچ نی کی ضرورت نہیں پڑتی من مگن ہو جاتا ہے سندر سے سندر سین دیکھے پچاس سال میں مدوان میں بابا کی اس اول میں الگ الگ طرح کی پاٹ دیکھے ہسی کا پاٹ سنا دیتا ہوں ایک اب بابا یہاں آئے تھی یہ سٹیج نہیں ہوتی تھی تو مدوان والوں سے مل رہے تھے تو مدوان والوں سے ملتے تھوڑے سے تو ہوتے تھے ساٹھ ہوں گے جاتا تو ایک دادی بھی آئی ہوئی تو بابا کیا کر رہے تھے ویقت بابا بادام پھینک رہے تھے کاجو بادام تو وہ جو دادی تھی وہ تھوڑی جسے چھو چھو دادی کہتے ہیں سمجھتے ہیں کوئی چھو نہ دے کچھ ہو نہ جائے تو بابا نے بادام اس کے اوپر پھینک دیے اور جو بھائی بہنے ویٹھے تھے وہ اور بابا جو سے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے اوپی بابا کیسی تھے ہاں سے نا ایسے بابا جو سے پھر دوبارہ پھینک دیئے تو ایسے بھی ہوتا تھا تو سندر سمیں آ رہا ہے اور اس سمیں میں سیو وہی کریں گے جنوں نے اپنے پاس سرو کھجانے جمع کیے ہوں گے سرو کھجانوں کو پا کر جو سنتو سٹھو گے سمپون گیان کو پا کر جو ساکسی ہو گے سمپون گیان کا سوروپ ہے ساکسی پن یوگ یوگ تھو کر جو بہت سکتی سمپن ہو گے گا وہ جس کو درستی دیں گے اس کے دکھ چنتائیں سمپت ہو جائیں گی جہاں وہ کھڑے ہوں گے لوگوں کو ان سے لائٹ فیلتی ہوئی نظر آئے گی آتما مستق چمکتے ہوئی دکھائی دیں گی سنا ہوگا اپنے دونین تمہارے بلب بن جائیں گے جسے لائٹ نکلے گی اور تم انہیں دکھائی نہیں دیں گے یہ سندر سندر کاری آنے والے دس بارے سالوں میں ہونے ہیں اب یہ کلپ نہ نہیں یہ کوئی بیون ٹائم کی بات نہیں یہ سمیں پہنچ رہا ہے دوہزار بیس پورا ہوتے ہوتے آپ سنگم یوگ میں بڑا پریورتن یوگ پریورتن کی پرکریا پرارم ہو جائے گی وہ ست دیکھیں گے سنگم یوگ جیس طرح سے چل رہا ہے ہم رہمن جیس طرح سے پرسارت کر رہے ہیں اس طرح سے پرسارت کر کر کرمات ہونے میں کتنے سال چاہیئے سہید ہوں گے نہیں کوئی کوئی کہتے ہیں پانچ ہزار سال چاہیئے ایک کلپ اور لگے تب ست یوگ وہ ہمیں بھی بدلے گا ہم خود نہیں بدلے تو وہ بدلے گا سمیں بدلے گا سمیں ویوز کرے گا تپسیہ کرنے کے لئے سمیں ویوز کردے گا تیاغ اور ویراغ کے لئے تیکھ سندر سمیں کی اور ہم چل رہے ہیں ایسی سیوہ ہمیں کرنی ہے من سک روگ سنسار میں بہت بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے یا نہیں جو زیادہ سوچ رہے ہیں نا یہ سمجھ لو من سک روگ کی شروعات ہے ڈپریشن کی بہت سوچ بہت نگیٹیو سوچ ایک ہی بات سوچ تاہی رہ نا کنٹرول ہی نہ ہو نا ڈپریشن این درہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ پانچ سال میں بھیان کی ستھیتی ہو جائے گی اور اس کا کارن اور کچھ نہیں ڈاکٹروں کو اس کا کارن نہیں پتا ہم سب کو پتا ہے اب وہ سمجھ چالو ہو گیا ہے جب سب ہی کے وکرم اور وکار فائنل ویدائی لیں گے نا وہ جاگریت ہو رہے ہیں اب وہ برین میں جاگ رہے ہیں وہ منسک روگ پیدا کر رہے ہیں اور جب وہ تیجی سے جگیں گے تو منسک روگ بہت بڑھ جائیں گے اس کی کوئی دوائی نہیں ہے راج یوگ کے علاوہ کوئی دوائی نہیں ہے کیونکہ ان وکرم کو کے والی یوگ اگنی میں ہی جلایا جا سکے گا اس لیے میں آپ سبی کو دو سنکلپ دینا چاہتا ہوں سنتو ستاتما بنتے ہوئے اپنے کو سنتو ستاتما بنائیں اپنے اپنے گھروں میں ہلکا پن اور خوشی کا ماہول بناؤ اپنے اندر اپنے چار اور اور اس کے لیے جروری ہے باتوں کو جلدی جلدی ختم کرنا کئے لوگ باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں خود بھی پریشان پریوار پریشان نہ باتوں کو بڑھانا ہے نہ باتوں کو پکڑ کر رکھنا ہے دو دھار نائے پکی کرنی پڑے گی آپ کے گھر کا ماہول یدی ہلکا ہوگا دبا نہیں خوشیوں سے بھرا ہوگا تو کسی کو من سک روگ نہیں ہوگی ساری رک روگ بھی نہیں ہوگی بدھی کا وکاس ہوگا پریش بیماریوں کو جنم دے رہا ہے آج کل بہت گھروں میں پریش آگے آگے وڑھانا ہے یا نہیں اس لیے سیوان کی سنامی آئے گی بیس سے دیکھیں گے آپ سنٹر یہ چھوٹے ہو جائیں گے سنٹر تو سنٹر ہوں گے نہیں ہر ایک کو دس دس ہزار کا ہول بنانا پڑے گا سنیتا دی دس ہزار کم سے کم سکندر آباد میں تیار ہیں آپ وہ بھی چھوٹا ہوگا راجو بین بندارہ بھی رکھنا پڑے گا اتنا ہی بندارہ بھی رکھنا پڑے گا سب کو ایک بار تو برحمہ بھوزن کھلانا ہے کم سے کم ایک بار اس لیے تب تو دو کروڑ پہنچیں گے ستیوک کے پھر آگے بڑھتے بڑھتے پندرے کروڑ تو اچھے ہوں گے بھاکی تینتیس والی تو تھوڑے تھوڑے لیکن پندرہ کروڑ تو اچھے ہوں گے لیکن تینتیس کروڑ بھی ایک دو جنم تو لیں سورگ میں تو وہ بھی پویترتہ تو چھوٹی باتوں کو ایک طرف رکھ کے یاد کرو ہمارے کاریے کتنے بڑے ہیں بڑے بڑے کام ہمیں کرنے ہیں اس کے لئے چھوٹی استھیتی نہیں چلے گی بڑے کام کرنے ہیں تو بڑے وچار بڑی استھیتی چھوٹے وچاروں والے بڑے کام نہیں کر پائیں گے ست چنٹن کرنا بہت اچھا آپ کو موقع ملائے پانڈو گون میں رہنے کا یہاں تو رہنے کا موقع ملتا ہی نہیں تھا ابھی مل گیا ہے نہیں تو آپ چار دام کی آترہ کر کے ہی چلے جاتے تھے اچھا لگا نا یہاں آنا بس اب ایسا چارج ہو جانا بیٹری تو پیچھے نہیں بیس پرسنٹ پہ ہو گئی تو تیس پہ چالیس پہ ہماری ڈیس چارج نہیں اپ چارج اپ گریڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے پسند ہے اوم چانتی موسیقی موسیقی